چاہے نا تمہارا ناشتہ ہو گیا ہو تو صبح صبح تم نے جو ڈراما شروع کیا ہے اسے باہر جا کے ختم بھی کرو اب اٹھو اور وریشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو کون سا ڈراما کیا کہنا کیا جا رہے ہیں ہم مجھے تم نے کہنے کے قابلی کہاں چھوڑا ہے مہیک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں یہاں اس گھر میں تکلیف کیا ہے سب لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں وریشا کا اتنا خیال لگتے ہیں پھر ہر روز تمہیں ایک نیا چھوٹ گڑ کر گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتی کیوں ہو اور اوپر سے تمہیں بچی کو کھویا اچھا میں جھوٹ بولتی ہوں تو باہر جا کر سب کو سچ سچ بتا دیں کیوں میرے جھوٹ پر پردہ ڈالتے ہیں اور اگر وریشا بیمار نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ڈراما مت کیجئے کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں مہیک بی جان اور بابا جان سے لڑ کر ان کے فیصلے کے خلاف جا کر میں نے تم سے شادی کی تھی پھر بھی انہوں نے سب بلا کر تمہیں حصت دی گھر کی بہو کا مقام دیا تم نے میرا سرام من نہیں رک یہ افسوس ہے کہ بی جان نے تمہارے بارے میں جو کہا تھا تم نے اسے صحیح ثابت کر دیا ایک معمولی سیکیٹری ہمارے گھر کے ہمارے خاندان کے طور طریقے نہیں سمجھ پائی اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہی کہتی کہ آپ کے گھر والے مجھے معمولی سمجھتے ہیں لیکن آپ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے اٹھتے بیٹھتے آپ کی بیوی اور بیٹی کو یہ احساس دلائی جاتا ہے کہ ہم بھابی اور وہاج سے کم تر ہیں اتنی سی بچی کو وہاج کی مثالیں دی جاتی ہے وہاج کی پڑھائی دیکھو وہاج کے نمبر دیکھو وہاج یہ وہ وہ بہت بہت پر اس کو زلیل کیا جاتا ہے اسے زلیل کرنا نہیں سمجھانا کہتے ہیں وریشہ کو وہاج کی مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وریشہ وہاج سے کچھ سیکھ سکے حابی گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہاج کی تربیت کر رہی ہیں مستار بھائی کو کسی معاملے میں بھی بھابی کو اہلی پکڑ کر چلانا نہیں پڑتا مہت اور نہ ہی بی جان کو انہیں کوئی کام کہنا پڑتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر سارا کام کرتی ہیں اچھا بس بہت ہو گیا بھابی نامہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہی تھی میں اب بھی یہ بات کہوں گی مجھے اور وریشہ کو اس گھر میں نہیں رہنا الگ گھر لے کر دیں یہ روز روز کے تماشے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے عذاب بن گئی ہے زندگی میری اگر میں یا میرونیسا تمہیں فون نہ کرے تو تم سے دباتی نہیں ہو سکتی پیٹا کبھی خود بھی تو کال کر لیا کرو امسو ساری بی جان وہ مصروفیت ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ کسی سے بات ہو پاتی کیا بات ہے پیٹا کچھ پریشان بجی بجی سی لگ رہی ہو ہاں چھین سب ٹھیک ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے بس وہ یہاں پہ صبح ہے نا تو شاید آپ کو اس لیے لگ رہا ہوگا ورنہ تو اللہ کا شکر اس سب ٹھیک ہے اچھا چلو تم یہ بتاؤ کتنے دن ہو گئے تم لوگوں کو پاکستان آئے وے کب آ رہے ہو تم لوگ یہ لو مہرون نیسا نے تو میرے موں کی بات چھین لی شیفا کو دیکھنے کیلئے تو آنکھیں ترس رہی ہیں اے کہاں وہ اہاں شیفا چل دیا نانو ہلو نانو ہلو مامی ہلو کیا ہوتا ہے سلام کرتے نا ہلو اے کیسی ہے نانو کی جان میں بلکل ٹھیک ہوں نانو مامی وہاں جو اور وریشہ کا ہیں مجھا ان سے بات کرنی ہے دادو کیا آپ لوگ شیفا سے بات کر رہے ہیں یہ دیکھو تم نے ابھی نام لیا نا اور یہ فوراں دورے چلے آئے وریشہ کا ہے نظر نہیں آرہی وریشہ کی طب بھی ٹھیک نہیں تھی اسے بخار ہو رہا تھا تو رزا اور مہکنا اسے ہوسپٹل لے کر گئے ہیں ماما مجھے شیفا سے بہت ضروری بات کرنی ہے کر لو بھی بات بلزبہ کیسی تابیت ہے اس کی کرو اب تم بات شیفا تمہیں پتہ ہے میں نے 3000 پوائنٹس کلیکٹ کر لی ہیں اگر تمہیں چاہی ہوئے تو بتانا میں تمہیں ایسا شیئر کرلوں گا یس یس پلیز شیئر یہ لو ہماری باتیں تو ادھوری رہ گئی اب دو گھنٹے سے پہلے آپ کو نہیں ملے پتہ نہیں مہرونیسا شیری سے بات کر کے طبیعت کچھ بیچین سی ہو گئی ہے پریشان لگ رہی تھی مجھے نہیں بیچان مجھے تو ٹھیک لگ رہی تھی کہا نہ اس نے کیا بھی سو کر اٹھی ہے اب بس ایسی پریشان ہو جائے چاہے پلاؤں آپ کو اچھی سی شیناس کہہ دو وہ بنا دے گی میں اپنے آتوں سے ملاں کلا مجھے تو ٹھیک 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 اہی مہیک وریشہ کی طبیعت کیسی ہے بہتر ہے موسمی بخار تھا اتر گیا میں نے اس کیلئے سوپ بنایا میں ابھی نکال کے دیتی ہوں رہنے دیجئے میری بچی سے محبت کا جھوٹا دکھاوا مت کیجئے ایک طرف آپ بی جان اور رضا کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں اور دوسری طرف میری بچی سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ کرتی ہیں کس انداز میں کم بس سے بات کر رہی ہوں میں کیوں بڑھتا ہوں کہ بی جان یا رضا کو تمہارے خلاف یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ ایسے میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا میں نے کبھی بھی رضا سے تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کہا اچھا میرے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا تو وہ ایسے ہی آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں وہ تو سارا دن آفیس ہوتے ہیں ان کو کس نے بتایا کہ سارے گھر کا کام آپ خود کرتی ہیں اور میں کچھ نہیں کرتی آپ بھی نے بتایا ہوگا نا مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود کو اس گھر کا فرد اور اس گھر میں رہنے والوں کو اپنا سمجھتی ہوں اس لیے مجھے کوئی کام بھی بوچ نہیں لگتا اور ہاں مجھے کسی کو بھی دکھانے کی یا جکلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی جو تمہیں سمجھنا سمجھتی رہوں گا سمجھوں گی جو میرے دل میں آئے گا وہ ہی سمجھوں گی شینی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سارے معاملات سنبھار لوں گا شکوہ اس بات کا ہے کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی بیٹا میں کیا کرتی بایچا میں نے تو بہت کوشش کی کہ میں آپ سے بات کروں لیکن ہر دفعہ زفر مجھے روک دیتے تھے زفر پاکستان آنے کے حق میں نہیں ہے بالکل بھی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ اب کچھ ہو سکے گا تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں زفر سے خود بات کر لوں گا بھئی اس خاندان کا اکلوتا دھماد ہے بھو اور پھر جتنا حق بابا جان کی جائداد پر ہم دونوں بھائیوں کا ہے اتنا تمہارا بھی تو ہے تینکیو بھائی جان آپ سے بات کر کے نہ تھوڑا سا سکون ملنا ہے بھوڑا زفر کچھ اس طرح سے بزنس میں نقصان ہوا ہے وہ پریشان ہوتے تو میں فکر مد ہو جاتی ہوں تم ساری فکریں چھوڑ دو اور پاکستان آنے کی تیاری کرو سمان باندھو اپنا ہم دونوں بھائی اتنے کم زف نہیں ہیں کہ اس مشکل وقت میں اپنی بہن کا ساتھ نہ دیو تینکیو بھائی جان بس اپنا زفریوں سے اللہ ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ کیا بات ہے سب خیریت تو ہے نا آج ہی تو بات بھی تھی شینی سے دیکھیں کچھ اس نے بتایا نہیں کہ ہوا زفر کے بزنس کو سب ٹھیک ہے نا ارے بھائی سانس تو لے لو اکی سانس میں اتنے سارے سوالات اللہ حافظ زفر کو بزنس میں لاؤس ہو گیا شینی اسی ویسے کافی پریشان تھی اپلکہ اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ یہ بات تو انہیں مجھے تین دیر سے کیوں بتائیں بس تھی اس نے اس لڑکی کو تقریباً میری ہر دوسر دیسے دن بات ہوتی اس سے جب پوچھو یہی بولتی ہے کہ ہاں بالکل خیریت ہے سب اچھا ہے مزے میں ہے پتہ ہے لیکن آج جب اسے بات ہو رہی تھی تو اس کا چیرہ بہت اداس تھا بی جان کو بھی اسے دیکھ کے بہت پریشانی ہو رہی تھی بہت سبر والی ہے میری بہن دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے باوجود سارا سب ہی نخرانی ہے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پھر کیا سوچ آپ نے سوچ رہا ہوں کہ رضا اور بابا جان سے بات کروں اور زفر کو یہی پاکستان بلوا کر کوئی بزنس وغیرہ سٹل کروا تم شینی سے تمہیں نے بول دیا کہ اپنا سامان بانت بہت اچھا ہے کہ آپ نے دیکھیں نا یہاں ہم سب ہیں اس کے ساتھ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں تو پردیس میں سارے پردیس ہی ہیں نا ابھی تم بی جان سے کوئی بات نہیں کرنا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی میں یہ سارے معاملات دیکھ لوں پھر میں خود بی جان کو بتاؤں گا ٹھیک؟ ٹھیک ہے اچھا میں اس لئے آئی تھی کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا کھانا لگا دوں آپ کے لئے نہیں کھانا نہیں پاپی پلا دو اچھے لئے انس کے بعد کھانا بھی کھان لیچے گا لاریم